کاشیف شبید صاحب آج ہے میچ بنگلہ دیش اور انڈیا کا ویسے تو خیر کوئی ایسی بڑی بہت کوئی انہونی ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن بنگلہ دیش کی پرفارمنس پچھلے کافی عرصے سے پچھلے کی عرصے سے 99 سے اب تک مجھے تو لگتا ہے کہ ایک کانسٹنٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بڑا سوٹ کرتا ہے کانسٹنٹ پرفارمنس کانسٹنٹ پرفارمنس کہہ لیں یا یہ آپ کہیں کہ سرپرائز سرپرائز ایلمنٹ بنگلہ دیش کے اندر ہے اور وہ سرپرائز کسی وقت بھی کر سکتے ہیں یہ وہی افغانستان ہے جس نے ہرا دیا انگلینڈ کو لیکن اسی افغانستان کو ہرایا بنگلہ دیش نے اسی ورلڈ کپ کے میچ میں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے شاکیب الحسن اچھا کھیل رہے ہیں انیکسپیکٹڈلی باولنگ بھی اچھے کر رہے ہیں بیٹنگ بھی اچھے کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے پاس بیٹسمن اچھے ہیں تو آج انڈیا کا ساتھ میچ ہوئے نا اچھا ہوگا ہے آپ یہ نا کہیں کہ بلکل ہی ون سائیڈ میچ ہو جائے گا اگر اچھا کھیلے بنگلہ دیش اپنے پوری سپیرٹ کے ساتھ کھیلے اور اپنے جو پوٹینشل ہے نہیں پوٹینشل اپنے پوٹینشل پر پورا کھیلے تو ایم شور کہ وہ اچھا ٹف فائٹ دے سکتا ہے انڈیا کو لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اگر ٹاؤس جیتا ہے تو کیا کرنا چاہے گا پہلے بیٹنگ یا پہلے باولنگ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا پہلے باولنگ کا فیصلہ کر لیا تو فس جائے گا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انڈیا کی سٹرنٹھ جو ہے نا ان کی بیٹنگ ہے اور انڈیا بہت اچھا چیز کر لیتے ہیں تو انڈیا کو اگر آپ نے پھسانا ہے تو انڈیا کو پہلے بیٹنگ کروا دیں بیٹنگ کروا گئے ان کو رسٹرکٹ کریں چھوٹے ٹوٹل پہ اور اس کے بعد جو ہے نا صرف چیز کرنے کی صلاحیت دوسری ٹین میں بھی تو ہونا ہے ہاں بنگلہ دیش میں ہے بنگلہ دیش میں میں سمجھتا ہوں کہ چیز کرنے کی صلاحیت ہے کیونکہ اگر آپ انڈیا کے خلاف تین سو کا رنز بھی بنا لیں گے تو انڈیا صلاحیت رکھتا ہے تین سو رنز کو بھی چیز کرنے اور جس طرح ان کے بیٹرز ہیں جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں ام شور ان کے لیے تین سو رنز بہت مشکل نہیں ہوگا اگینسٹ بنگلہ دیش تو یہ میچ اچھا میچ ہوگا اور ہم ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ اچھا میچ ہو تاکہ دیکھنے کا تو اٹلیس مزا آئے ہمیں